اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا انوان ہے جھوٹ ایک قابل نفرت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل یا ناپسندیدہ نہیں تھی اور جب کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت ہی رہتا یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے جامعہ ترمزی کی یہ حدیث ہے انیس سو ترانوے نمبر پر اور روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہمیں تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ جھوٹ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت ناپسند تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ ملتے ہیں نیکس نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ